کوئی سوال سبق کے حوالے سے کسی کے ذہن میں ہو نہیں اچھا بھائی ابھی ہم پڑھیں گے صرف کے اندر وزن نکالنے کی مشق جو وزن نکالتے ہیں علم و صرف کے اندر اس کے ہم مشق کریں گے آپ بولو کہ اصول تو ہم نے کچھ پڑھے نہیں ہے اصول پڑھ نہیں ہے مشق پہلے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ وزن نکالنے کے اصول سے زیادہ اس کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے اگر اصول تو اس کے اتنے نہیں ہیں وزن نکالنے کے کچھ موٹے موٹے اصول ہیں وہ انشاءاللہ وہ جب بھی آپ کو واضح ہوں گے جب ہم تفصیل کے ساتھ یعنی کہ آگے جب بڑھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ واضح ہوں گے ابھی جو ہے نا صرف کے اندر ہم خالی موٹا موٹا وزن نکالنے کا طریقہ پڑھیں گے صحیح ابھی جیسے کہ میں آپ کے سامنے صرف کتاب کھولی ہے علم و صرف جو بھی آپ نے سیرہ ابھی تک دیکھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ فیل مادی کے گردان ہی تو اس گردان کے اندر سب سے پہلے ایک کلمہ لکھا ہوتا ہے ابھی ہم نے پسلے والے سبق کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ گردان کو مختلف کلمات سے پڑھنے کی کوشش کری تھی نصرہ کے جگہ ہم نے سکتہ کر لیا صحیح اسی طرح نصرہ کی جگہ ہم نے سترہ کر لیا طلابہ کر لیا حرابہ کر لیا تو ہم نے مختلف کلمات سے پڑھنے کی مشکل کری تھی کوشش کری تھی صحیح انشاءاللہ آج کی سبق کے اندر ان کلمات کا وزن کس طرح نکالتے ہیں کہ نصرہ اس کا وزن فعالہ نکلا وہ کس طرح نکلا نصرہ کا وزن فعالہ نکلا وہ کس طرح نکلا تو یہ وزن کس طرح نکالتے ہیں انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم یہ سمجھیں گے پھر انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر صیغہ کس طرح نکالتے ہیں وہ سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ صیغہ کے مطابق ترجمہ کس طرح کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھیں گے اچھا ابھی وائٹ بورڈ میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں عربی کے اندر جو ہے نا جب کسی کلمے کا وزن نکالتے ہیں تو جب وزن نکالتے ہیں تو وزن نکلتا ہے فاعین لام کلمے کے ذریعے سے جیسے کہ آبی آپ نے سرکر کتاب کے تید دیکھا ہوگا تو نصرہ کا وزن نکلا فعلا نصرہ کا وزن نکلا فعلا تو فا آین لام ہے یہ وزن نکالنے کے اصل بنیاد ہے صحیح وزن نکالنے کی اصل بنیاد یہ فا آین اور لام ہے اس کلمے کو بنیاد بنا کے ہم ہر کلمے کا وزن نکالیں گے صحیح یعنی کہ ہر کلمے کو ہم اس صورت کے اندر ڈھالیں گے ہر کلمے کو ہم اس صورت کے اندر ڈھالیں گے مثال کے طور پر جیسے کہ کلمہ ہے ساتارا ساتارا تو دیکھیں میں اس کو بلکہ الگ الگ کر کے لکھتا ہوں بڑا بڑا کر کے ساتارا یہ اس طرح ہے نا ساتارا اب اس کا وزن نکال لیں تو اس کا وزن ہم فا عین لام کلمے کے ذریعے سے نکالیں گے اس طرح نکالیں گے سین کی جگہ رکھ دیں گے فا تا کی جگہ رکھ دیں گے عین اور رو کی جگہ رکھ دیں گے لام اور جو ان کے اوپر اعراب ڈالے ہوئے ہیں وہی اعراب ان کے اوپر فا عین لام پر ڈال دیں گے سین پر فتحہ ہے تا پر فتحہ ہے رو پر فتحہ ہے تو اسی کے برابر یعنی کہ ہم نے اعراب ڈال دی ہے صحیح تو سطرہ کا وزن کیا نکلا سطرہ کا وزن نکلا فعالہ اگر یہی کلمہ اس طرح ہو سطرہ کی جگہ سطیرہ مثال کے طور پر سطیرہ ہو تو اس کا وزن کیا نکلے گا فعیلہ سطیرہ فعیلہ اس طرح وزن نکلے گا صحیح تو اچھا ابھی ایک اور وزن کلمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر سمیعہ سمیعہ کس کا وزن کیا نکلے گا سین کی جگہ ہم فار رکھیں گے میم کی جگہ عائین اور عائین کی جگہ لام اور اعراب ہم سین ٹو سین کو کوپی کرے دیں گے سمیعہ فعیلہ سمیعہ فعیلہ میں نے کلمہ لکھا کاروما تو وزن کیا نکلے گا فعولہ صحیح کاروما کا وزن نکلے گا فعولہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وزن نکالنے کے اندر میں نے بھی کہا کہ اس کے اندر بھی خاص قانون کی ضرورت نہیں ہے بس جو کلمہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کے ہم وزن اس کے جیسا آپ نے ایک اور کلمہ بنانا ہے جو کلمہ آپ کو نظر آرہا ہے آپ نے اس کی کوپی بنانی ہے لیکن وہ فائل لام کلمے کے ذریعے سے بنانی ہے کوئی خاص اصول اس کے اندر یعنی کہ کوئی یعنی کہ آپ کو وہ پڑھا آئے جائے تو آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں بیٹھی آئے کوئی خاص اصول اس طرح نہیں ہے اس کے اندر نا بھلا بس آپ نے فائل لام کلمے کی کو جو ہے آپ نے وزن بنا کے اس دوسرے کلمے کی جگہ آپ نے رکھنا ہے صحیح اچھا مثال ہم میں آپ لوگ اچھی طرح پوچھتا ہوں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اور انشاءاللہ ہم بڑے بڑے کلمہات کے بھی وزن نکالیں گے آج کی نشیس کے اندر نا اچھا ایک کلمہ ہے ہمارے سامنے شم سن شم سن اچھا بھئی نعمت اللہ صاحب اس کا وزن کیا نکالے گا شم سن شم سن وزن کیا نکالے گا اچھا 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 ایک اور پوچھتا ہوں میں جیسے کہ مسال کے طور پر بردن بردن اب وزن کیا نکالے گا بردن 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 نعمت اللہ صاحبی بتا رہے نہیں یہ کوئی اور بتا رہے ہیں جی انور بتا رہا ہوں انور بھائی باری بار انشاءاللہ پوچھیں گا آپ سکر نہیں کہنے اچھا انور بھائی آپ بتائیں ڈورن وزن کیا نکالے گا اچھا آچھا اچھا یہ سارے تو اسم ہیں یہ سارے اسم ہیں اسم کا بھی وزن ہوتا ہے یا صرف فعلicted اسم کا بھی وزن ہوتا ہے دونوں کا وزن ہوتا realistically کوفちت ہے فعل کے اندر بھی ہراوٹے ہیں جیجا دونوں کے اندر ہوتے ہیں تو انور بھائی کہاں سل لیتے ہیں فہدن کے اوپر نا وزن بتائیں فعلن بالکل صحیح اچھا ساقارن اس کا بتائیں فعلن بالکل صحیح فعلن اچھا ابو بکر صاحب آپ بتائیں قر تن قرطن فعلن بالکل صحیح فعلن اچھا نصارو ابو بکر صاحب آپ بتائیں نصارو فعلن بالکل صحیح اب آپ بھی بتائیں نمیرن فعلن بالکل صحیح فعلن اچھا قبیدن یہ بھی سیم ہے فعلن بالکل صحیح فعلن اچھا سر رفا میں ہی بتاؤں جی آپ ہی بتائیں ابھی آپ ہی بتائیں فعلن بالکل صحیح اچھا اب نمان صاحب آپ آجائیں نمان صاحب جی سر اچھا نصارنا فعل ف فعلنا کیا نکلے گا فعلنا بالکل صحیح فعلنا اچھا اچھا دہ روڈا جی سیم ہے سیم ہے باپ آجائیں باپ آجائیں باپ آجائیں فعلنا نکلے گا فعلنا دیکھیں دہ روڈا فعلنا اس طرح بھی آ سکتا ہے نا صحیح اچھا زوری بات زوری بات نمان صاحب دوارہ بولیں دیکھیں جس سے پوچھے جائے کوشش کر کے وہی جواب دے سب سے انشاءاللہ پوچھے جائے گا نا دوارہ بولیں فاری آلن فاری آلن یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بات نہیں نکلے گا اس کا کیونکہ روڈا کے مقابلے میں آئین آئے گا نا یہاں پہ فعلات ہاں فعلات صحیح اچھا بقورت فعلات بلکل صحیح فعلات اچھا ابن شفی صاحب ابن شفی صاحب غلام وزن نکالیں فعال بلکل صحیح فعال اچھا ناصرون فائلون بلکل صحیح تدح راجہ تفال بلکل صحیح تفال بلکل صحیح اچھا اکرام افعال بلکل صحیح افعال اچھا مش ریق مفعیل بلکل صحیح بلکل صحیح مفعیل روحانی صاحب روحانی صاحب جی لحاف فعال بلکل صحیح اچھا صرفو صرفو افعال افعال نہیں آئے گا فعال بلکل صحیح فعال افعال اس لئے نہیں آئے گا شروع کے اندر حمزہ نہیں ہے نا اگر حمزہ ہوتا تو پھر لاتے جیسے کہ اکرامہ کے اندر ہے نا اکرامہ کا آتا ہے افعال افعال اسی وجہ سے ہے کہ شروع کے اندر حمزہ آ رہا ہے صحیح اچھا سرحان دوبارہ بولیں سی آل اس طرح نکلے گا صحیح اچھا سر یہ بات بتائیں جب وزن تبلوٹ ہے تو معنی میں فرق پڑتا ہے جیسے اب ایک لفظ نصارہ اس کو اس تنصارہ سے پڑھ لیا تو معنی وہی رہے گا جو نصارہ کا ہے یا معنی تبدیل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ آپ نے وزن تبدیل نہیں کر رہا وزن تبدیل ہونے صحیح پوچھ رہا یہ وزن تبدیل نہیں کر رہا نصارہ سے اس تنصارہ بنایا تو وزن تبدیل نہیں ہوا بلکہ یہ تو پورا باپ تبدیل ہو گیا صحیح باپ تبدیل ہو گیا اور ہر باپ کے الگ خاصیات ہوتی ہے تو اس خاصیت کے اعتبار سے پھر مانا آ جاتا ہے اس کے اندر نا جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا نصارہ نصارہ سے استنصارہ تو نصارہ کا مانا مدد کرنا اور استنصارہ کا مانا مدد طلب کرنا کیونکہ اباب استفال کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے وہ طلب ماخص کی ہوتی ہے یعنی کہ ماخص کو چیز کو طلب کرنا نا چیز کو طلب کرنے کی خاصیت ہوتے لیکن یہ خاصیت جو ہے یہ سمائی ہوتی ہے جو ایسے اگر ہم نے عربوں سے سنا ہے تو ہی ہم خاصیت نکال سکتے ہیں اگر ہم نے عربوں سے نہیں سنا تو ہم خاصیت اس کے اندر نہیں نکال سکتے جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي ابھی يَسْتَحْي بھی باب استفال ہے لیکن یہاں پہ اب طلب ماخص کا معنی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی حیاء کو طلب نہیں کرتے یہ معنی نہیں ہوگا بلکہ معنی ہوگا اللہ تعالی حیاء نہیں فرماتے تو یہاں پہ طلب ماخص کا معنی نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ عربوں نے اس معنی کو استعمال نہیں کرا صحیح تو معنی تبدیل ہوتا ہے لیکن یہ عرب کے اوپر موقف ہوتا ہے کہیں پر عرب معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کہیں پر تبدیل نہیں کرتے ہیں صحیح یہ پھر وہ علمی لغت کا بھی علم ہونا نازمی ہے بالکل بالکل علمی لغت کا علم نازمی ہے اچھا بھائی اچھا بھائی تو ساقب ساقب سبغان سبغان فعلان 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 بالکل صحیح اچھا اچھا قاتل فعلان تعارف فعالف نائی فعالف تعارف اس کا نکلے گا تفاعل صحیح کیا نکلے گا تفاعل بالکل صحیح اچھا ایج تانابا افتعال بالکل صحیح اچھا جی سندوق مفعول میم کیوں لگایا شروع میں فعول کیا نکلے گا دوبارہ فعول سندوق اس کا فعول تو نہیں نکلے گا سندوق کوشش کر رہے ہیں فعلون بالکل صحیح فعلون سندوق فعلون اچھا خنزیر بلکل صحیح سل سبیل سل سبیل سل سبیل ان اس کا حضر سمجھ میں نہیں آرہا کوشش کرنے کوئی مسئلے کی بات تھوڑی ہے کیا ذہن میں آرہا ہے آپ کے سل سبیل سب سے مشکل منہ آپی سے پوچھے ہیں بہت ہاڑے ہیں سل سبیل نہیں آرہا سوچ بہت اچھا روحانی صاحب آپ بتائیں بہت مشکل ہے حضرت سل سبیل مشکل ہے سر میرے لہے میں آرہا بتاؤں بتائیں فعلون بالکل صحیح دیکھیں سل سبیل سل سل سبیل سل کی جگہ فا آ جائے گا اور سبیل کی جگہ لالیل لالیل سل کی جگہ فا آ گیا اور سبیل کی جگہ لالیل آ گیا سل سبیل فعلیل اچھا حضرت جاؤل حق صاحب آپ بتائیں آکر قلون آکر قلون آکر قلون آکر قلون فا فا فعللن کیا بتایا فعللن یہ بتایا جی فعللن چھوڑی سی غلطی ہے اس کے اندر نہیں وہ علف مدہ نہیں علف مدہ نہیں ہے تو کیا ہے بیگر علف مدہ کے فعللن اس طرح ملا کے پڑیں گے یہ کہہ رہے ہیں فعللن تقریب قریب پہنچ گئے ہیں آپ تجدید کے ساتھ کیوں کمنٹ دیکھ کے پڑھ لیو یہ پوچھ رہا ہوں جی وہی تجدید کے ساتھ تجدید کے ساتھ نہیں ہے بغیر تجدید کے آکر قلون فعللن اس طرح نگلے گا صحیح تقریب قریب پہنچ گئے تھے اچھا بھئی تو یہ ودن نکالنے کے ہم نے کافی کلمات کے ودن نکال دی ہے نا اچھا کس کس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بتایا کس کس کو ودن نکالنے کے اندر مشکل ہوئی ہے یا ودن نکالنے سے متعلق کوئی سوال جہن میں ہو یہ فائن اور لام ہی کیوں سیلیکٹ کیے گئے اس کے علاوہ بھی تو کوئی ودن ہو سکتے تھے بلکل صحیح کہا آپ نے فائن لام کیوں سیلیکٹ کیے گا اس کے علاوہ بھی تو سیلیکٹ کر سکتے تھے بات یہ ہے کہ فائن لام سیلیکٹ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں فیل نا مطلب ودن عام طور پر شرف کے اندر فیل کا نکالا جاتا ہے اس میں کبھی نکالتے ہیں لیکن ودن کی جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ فیل کے اندر ہوتی ہے تو اور فیل کے اندر ہوتا ہے کام اور کام کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے فائن لام یعنی کہ فعالہ اس وجہ سے جو ہے وہ مناسبت کی وجہ سے یہاں پر فائن لام کو ودن نکالتے ہیں سب کو سمجھ میں آئیے ودن نکالنے کا طریقہ ودن انشاءاللہ کلمات انشاءاللہ آپ کو سبق کے اندر دیے جائیں گے وہ آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے نسبارہ کلمات میں آپ کو دھونگا اس کے آپ نے ودن نکالنے صحیح؟ اچھا جی آپ لوگوں کو سبق دیا گیا تھا ودن نکالنے سے متعلق نا؟ تو تقریباً سب طالبات نے تقریباً سب طالبات میں صحیح کیا ہے پس ایک لفظ ہے اس کے اندر اخشو شانہ یہ اخشو شانہ جو لفظ ہے طالبات نے طالب علموں نے اس کے اندر غلطی کری ہے اخشو شانہ تقریباً نوے فیصد طالب علموں نے اس میں غلطی کری ہے سب نے وزن یہی نکالا ہے افعو لالا اس نے صحیح نکالا ہے لیکن اکثری اپنے غلط نکالا ہے افعو لالا یہ وزن اس کا غلط ہے اس کا وزن نکلے گا افعو علا اب یہ وزن کیوں نکلے گا افعو لالا کیوں نہیں نکلے گا اور یہ وزن اس کے اندر کیوں نکلے گا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں ایک اصول کی بات سمجھیں کہ اگر کوئی کلمہ جو ہے نا ریپیٹ ہو جیسے کہ یہاں پہ ایک شین ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ شین ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر وزن کے اندر بھی وہ کلمہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس شین کا وزن نکالا عائن افعو یہ عائن نکالا نا یہ عائن نکالا تو اس شین کا وزن بھی عائن ہی نکالے گا یعنی کہ افعو اس کا ام نے عائن نکالا تھا تو آخر والے شین کا بھی وزن نکالے گا عائن ہی نکالے گا وہ ہوگا افعو عالا افعو عالا میں آپ لوگ کے سامنے ایک کلمہ لکھتا ہوں پھر آپ لوگ بتائیں کہ اس کا وزن کیا نکالے گا جیسے کہ شاہید صاحب آپ بتائیں یہ میں نے کل بھی لکھا تھا دوبارہ لکھتا ہوں میں سر رو اس کا وزن کیا نکالے گا سر رو فا اس کا وزن کیا نکالے گا کیا نکالے گا سر رو فا سر رو فا جی جی فا اللہ فا اللہ فا اللہ دوبارہ بولیں جی استر جی فا اللہ جو میں بتاؤں جی فا اللہ فا اللہ جی شاہید صاحب وزن بتائیں اس کا فا اللہ فا لالہ لالہ جی جی دا حراجہ کے وزن پر ہے فا اللہ اس کا یہ وزن جو ہے نا غلط ہے کیوں غلط ہے میں نے بھی آپ کو اصول بتایا کہ اگر کوئی کلمہ ریپیٹ ہو رہا ہو دوبارہ آ رہا ہو تو وزن کے اندر جو ہم نے پہلی بار وزن نکال آتا ہے وہ ہی دوسری بار نکالیں گے اب یہاں پہ دو رو جو ہے وہ دو بار آ رہا ہے ہم صحیح تو پہلے والے رو کا وزن نکالا آپ نے آئین جی تو دوسرے والے کا بھی وزن نکالیں گے آئین تو یہ کیا بنے گا فا اللہ فا اللہ فا اللہ سمجھ میں آگیا جو 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 انور صاحب آپ بتائیں جو جستہ ای ہ مرار ای ہ میرار ای ہ میراورو ای لال بلکل صحیح ای لالن بلکل صحیح اچھا جہیر سلطان سب آپ بتائیں اید ہی مام اید ہی مامن ایف ای لالن ایف ای لالن بلکل صحیح اچھا ابن شفی صاحب آپ بتائیں یخ شوشینو یخ شوشینو یف ای لالن یف ای لالن یف ای لالن او نہیں ہوگا یہ او ہوگا نا ادھر ایسا فتحہ ہے یف او یف او ای لالن بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بس یہی قانون آپ لوگ کے ذہن میں ڈالنا مقصد تھا کہ اگر اصل کے اندر کوئی کلمہ آ جائے تو جو ہم اس کا وزن نکالیں تو پھر جب وہ دوبارہ لوٹے گا تو اس کا وزن پھر دوبارہ وہی نکالیں گے صحیح